بھیرہ میں بھی یوم دفاع کے موقع پر مینسپل کمیٹی آفیس پر پرچم کشائی کی پروکار تقریب کا انعقاد کیا گیا شہدہ کے درجات کی بلندی اور ملکی سلامتی اور کشمیر کی آزادی کے لیے خصوصی دعائیں مانگی گئیں مزی جانتے ہیں اپنے نمائندے نوید جاوید سے شبیل کل مولک بھر کی طرح تحصیل بھیرہ میں آج 6 ستمبر یوم دفاع کو برپور جوش و جذبے سے منایا جا رہا ہے اس سلسلے میں مینسپل کمیٹی بھیرہ میں تقریب منقید کی جا رہی ہے اسسٹنٹ کمیشنر اور ایڈمنیفٹریٹر بلدیا بھیرہ واسک عباس ہارل نے پرچم کو شائی کر کے تقریب کا باقاعدہ آغاز کیا تقریب میں سماجی سیاسی کارکنوں کے علاوہ شہریوں سرکاری اور نجی سکولوں کے بچوں نے برپور شرکت کی بچوں نے ملین اگمے بھی پیش کیے مقررین نے یوم دفاع پاکستان کے شہیدوں کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا اور کشمیری مسلمانوں کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کا عظم کیا ملک کی سلامتی کے لیے دعائے بھی مانگی گئی اس وقت ہمارے ساتھ اسسٹنٹ کمیشنر بیرہ واسک عباس حل موجود ہیں اس سلسلے میں مزید ان سے جانتے کہ وہ یوم دفاع کے موقع پر کیا پیغام دینا چاہئے جی بلکل آج شہدہ کو خراج عقیدت پیش کرنے کا دین ہے اور اس سلسلے میں ایک تقریب یہاں پر منقت کی گئی ہے جس میں شہدہ کو خراج عقیدت پیش کی گئی ہے اور آج کے دن کا بنیادی مقصد اپنے شہیدوں کو یاد رکھنا اور زندہ قومیں اسی طرح اپنے شہدہ کو یاد رکھتی ہیں جو اپنے ملک کی دفاع کے لیے قربانیاں پیش کرتے ہیں بہت شکریہ جی بلکل زندہ قومیں اپنے وطن عزیز کے لیے دی گئی قربانیوں کو میشہ یاد رکھتی ہیں اور نوجوان نسل کو اس بارے میں اگائی کے لیے بہت شکریہ آپ کا ملک بھر کی طرح فیصلہ بار